پی آئیے فلائٹ ڈبل سکس ون ایک مسافر جہاز تھا دو ہزار نو کو اس جہاز کو لاہور ائرپورٹ پر اتارتے ہوئے کافی نقصان پہنچ گیا تھا لیکن پھر اس کو رپیئر کر لیا گیا اور یہ استعمال ہونے لگا اس واقعے کے پانچ سال بعد دو ہزار چودہ میں اس جہاز کا انجن کام کرنا بند ہو گیا تھا لیکن اس انجن کی جگہ ایک نیا انجن لگا دیا گیا اور اس جہاز میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا لیکن اس ایٹی آئی جہاز کو پہلی بار اڑانے والے پائلٹ نے کئی دفعہ پی آئیے کے انتظامیہ کو بتایا کہ یہ ایٹی آئی جہاز خطرناک روٹ پر اڑنے کے قابل نہیں اور ان جہازوں کو فوری طور پر اڑنے سے روکا جائے یا ان روٹس پر جہاں پہاڑ ہیں روکا جائے لیکن انتظامیہ نے ان باتوں پر خاص توجہ نہیں دی سات دسمبر دو ہزار سولہ کو یہ بدقسمت جہاز چترال ائرپورٹ پر اڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا اس جہاز نے ساڑھے تین بجے چترال سے اڑنا تھا اور تقریباً چار بچ کر چالیس منٹ پر اسلام آباد ائرپورٹ پر اترنا تھا یہ سفر ایک گھینٹہ دس منٹ کا تھا اس جہاز میں بیالیس مسافر سفر کر رہے تھے مسافروں کے ساتھ ساتھ پانچ کیو میمبرز بشمول دو پائلٹ اس جہاز کے بدقسمت مسافروں میں شامل تھے جنید جمشید چترال میں دین کی تبلیغ کی غر سے گئے ہوئے تھے اور کچھ دن چترال میں قیام کر کے اسلام آباد واپس آ رہے تھے جنید جمشید کے ایک فین نے چترال ائرپورٹ پر ایک تصویر لے لی اور اسی وقت سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دی جو بعد میں ٹی وی چینلز نے بھی دکھائی تھی جنید جمشید کی یہ زندگی کی آخری تصویر تھی ان سنتالیس مسافروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ہوگا اس جہاز میں چترال ڈسٹرک کے ڈیپیٹی کمیشنر بھی سفر کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ایک نو ملود بچی بھی سفر کر رہی تھی جہاز نے ٹھیک وقت پر اڑان بھری موسم بلکل صاف تھا اور بظاہر یہ ایک معمول کی فلائٹ لگ رہی تھی جہاز اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان میں سے اڑتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا ایک گھینٹہ دس منٹ کی فلائٹ چھوٹی فلائٹ کہی جا سکتی ہے یہ جہاز معمول کے مطابق اپنا سفر جاری کیے ہوئے تھا جہاز کو اڑے ہوئے چالیس منٹ ہو چکے تھے اور بس آدھے گھینٹے کا سفر تیہ کرنا باقی رہ گیا تھا پائلٹ نے تقریباً چار بچ کر بارہ منٹ پر کنٹرول روم سے رابطہ کیا کال ریکارڈ کے مطابق پائلٹ کی آواز بلکل نورمل تھی لیکن دو منٹ بعد چار بچ کر چودہ منٹ پر کنٹرول روم کو پائلٹ کی ایک بار پھر کال مصول ہوئی کنٹرول روم میں موجود ائر ٹریفک کنٹرولر کے لیے یہ تھوڑی سی حران کن بات ضرور تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے رابطہ ہوا ہے اور پھر وہ پائلٹ رابطہ کرنا چاہ رہا ہے پائلٹ نے میڈے کی کال دی تھی میڈے کا مطلب ہے کہ جہاز میں کہیں گڑبر پیدا ہو گئی ہے اور پائلٹ کو مدد کی اشد ضرورت ہے پائلٹ نے گھبرائی ہوئی آواز میں چیخ چیخ کر کہا کہ جہاز کا ایک انجن کام کرنا بند کر گیا ہے اس جہاز میں دو انجن لگے ہوتے ہیں کہ اگر ایک انجن بند ہو جائے تو جہاز کو دوسرے انجن سے اڑا کر حفاظت سے اتارا جا سکتا ہے پائلٹ نے بس اتنا ہی کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا ٹریفک کنٹرولر کے ہوش اڑ گئے اور اس نے پائلٹ کے ساتھ بار بار رابطہ کرنے کی ناکام کوشش کی چار بچ کر ستنہ منٹ پر کنٹرول روم کا اس بدقسمت جہاز کے پائلٹ سے آخری رابطہ ہوا اور اس کے کچھ دیر بعد یہ جہاز سنتالس لوگوں کے ساتھ حویلیاں کے قریب اسلام آباد سے تقریباً نبے کلومیٹر دور گر کر تباہ ہو گیا ایک اینی شاہد کے مطابق یہ جہاز انتہائی نیچے اڑا تھا اور یہ کلا بازیاں کھا رہا تھا یہ بالکل بے کابو ہو گیا تھا جہاز پہاڑوں پر گرتے ہی آگ لگ گئی جہاز جہاں گرا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں بھی آباد تھا جہاز کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ پھر آگ لگنے کی وجہ سے لوگوں کو فوری حادثہ پیش آنے کا احساس ہو گیا اور مدد کرنے کے لیے مساجد میں اعلان ہونا شروع ہو گئے گاؤں کے لوگ فوری طور پر حادثے کی جگہ پر پہنچ گئے لیکن آگ لگنے کی وجہ سے وہ جہاز کے قریب نہیں جا سکتے تھے جہاز کا ملبہ دو کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا تھا کسی مسافر کے زندہ بچنے کی امید بظاہد ناممکن نظر آ رہی تھی فوری طور پر آرمی کے ہیلیکوپٹرز کو حادثے کی جگہ پر بھیجا گیا لاشیں اتنی جل چکی تھی کہ ان کو پہچاننا مشکل تھا بعد میں ڈی این اے کے ذریعے ان لاشوں کی شناخت ہوئی جہاز کے بیالیس مسافروں میں انتالیس پاکستانی ایک آسٹریلین ایک چائنیز اور ایک ساؤتھ کورین باشندہ تھا جنید جمشید بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ جہاز میں موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر چترال اسامہ احمد وڑائچ بھی اپنی اہلیہ اور اپنی نو ملود بیٹی کے ساتھ اس بدقسمت جہاز میں سفر کر رہے تھے اس جہاز کے کیپٹن پائلٹ ایک کافی تجربہ کار پائلٹ تھے وہ ایٹیا جہاز کو اڑانے کے ماہر تھے کیپٹن پائلٹ کے ساتھ فسٹ آفیسر پائلٹ اور ایک ٹرینی پائلٹ بھی موجود تھے اس جہاز میں دو ائر ہوسٹس بھی موجود تھیں حادثے کے بعد اس جہاز کے بلیک بوکس ملنے کا انتظار تھا پاکستان میں اب تک جتنے بھی جہاز کے حادثے پیش آئے ہیں ان میں سے کسی کی رپورٹ بھی حیران کن طور پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی پھر چاہے وہ ائر بلو کا جہاز ہو جو مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا یا پھر ملتان سے اڑنے والا فوکر جہاز آج تک کسی کی بھی رپورٹ منظر عام پر نہ تو آئی اور نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ نکل سکا کچھ دن بعد اس جہاز کا بلیک بوکس ڈھونڈ لیا گیا بلیک بوکس کو فرانس ڈیکوڈنگ کے لیے بھیجا گیا اترتے وقت جہاز کے دونوں انجن کام کر رہے تھے لیکن پھر ایک انجن نے اچانک کام کرنا بند کر دیا پائلٹ ایک انجن کے ساتھ زمین پر جہاز کو اتار سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا رپورٹ کے مطابق پائلٹ نے جہاز کو ایک انجن کے ساتھ لینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پائلٹ نے ایسا جان بوجھ کر کیا ظاہری سی بات ہے پائلٹ نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا بلکہ ایمی شاہدین کے مطابق جہاز کریش ہونے سے پہلے الٹا ہو کر زمین کی طرف گر رہا تھا جس کا صاف مطلب ہے کہ جہاز پائلٹ کے کنٹرول سے نکل چکا تھا ائر بلو کے حادثے میں بھی پائلٹ کو قصور وار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی تھی یہ بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ پائلٹ دنیا میں نہیں ہوتے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے کچھ لوگوں کو بچانے کے چکر میں ان پائلٹ پر سارا الزام ڈال دیا جاتا ہے یہ افوا بھی سامنے آئی ہے کہ پائلٹ کو جہاز اڑانے سے پہلے زہر دیا گیا تھا جس نے آہستہ آہستہ اپنا کام کیا اور جہاز ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا لیکن اس کے کوئی ثبوت نہیں مل سکے پائلٹ کی بوڈیز اتنی جل چکی تھی کہ اس حادثے کے دو دن بعد ایک اور ایٹی آر جہاز کا انجن فیل ہو گیا تھا لیکن پائلٹ نے مہارس سے اسے لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کر لیا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی آئی اے جو کہ چند دہائیاں پہلے دنیا کی بہترین ائر لائن تھی اور پی آئی اے نے دنیا کے بے شمار ائر لائنز کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا تھا آج اربو کے خسارے تک پہنچ چکی ہے نہ صرف خسارہ بلکہ قومی خزانے کا کبارہ اگر پی آئی اے پروفیشنلی کام کرتی تو شاید ہم اپنے قومی ہیرو جنے جمشید سمیت باقی لوگوں کی زندگیاں بھی بچا سکتے تھے فیض احمد فیض نے باکمال لوگ لا جواب سرویس کا جو عزاز پی آئی اے کو دیا تھا وہ آج فیض کی روح کو بھی خون کے آنسوں رولاتا ہوگا مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے مذبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ